یہ بات مزید اس طرح پریشان کن ہے کہ ایک ملک جو ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک بین الاقوامی قوانین کی خلاف برزی کر رہا ہے اقوام متحدہ سلامتی کانسل کی قراردادوں کو بھی تسلیم نہیں کر رہا ہے کس طرح سے اسے سلامتی کانسل کا رکن بنا دیا جائے اس حوالے سے پاکستان نے کیا کوششیں کی کیا کاوشیں کی اس رکنیت سے کیا پاکستان کو کوئی نقصان پہنچ رہے گا اس پر بھی مہمانوں سے میں بات کروں گی یہاں ایک اور بات جو بہت اہم ہے بہت اہم ہے کہ کل پاکستان کی عدالت نے عمران فاروق قتل کیس میں ملوث افراد کو سزائیں سنائیں اور بانی ایم کیوں کو بھی پیش کرنے کا حکم دی ہے آج کراچی گھوٹکی اور لڑکانہ میں دھماکے ہوئے اور کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان کی ذمہ داری قبول کرنے کے افواہیں بھی آئیں ہیں اب ان ذمہ داریوں کا تائین تو سیکیورٹی دارے کریں گے لیکن اشارے جو بھارتی ایجنسی رو اس کے سلپر سلز کی جانب بھی جا رہے ہیں اس پر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا مہمانوں کے طرف میں جاتی ہوں اور سوالہ کے کورٹ میں پھینکتی ہوں مجھے جو معزز مہمان جوائن کر رہے ہیں پھر دوس شمیم نکوی صاحب اپوزشن لیڈر اس اند اسمبلی پی ٹی ایس سے تعلق ہے سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے دانیال چودری صاحب ہے نون لیگ سے ان کا تعلق ہے کسی تاروخ کے مہتاج نہیں تو جانب بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سینئر ڈیفینس آنیلسٹ جنر امدر شریف صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے آپ سے کچھ دیر کے بعد جنر صاحب بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے گفتگو کا آغاز میں فردوس شمیم نکوی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی آپ حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں سر آپ بتائیے کہ تحریک انصاف نے اس حوالے سے کیا کوشش کی کیا کوئی کاوشیں ان کی ہم دیکھیں کہ کی گئی ہوں کیا مخالفت میں ایک ووٹ ڈالنا نکوی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کافی تھا پاکستانی کے چائنہ امریکہ روس اور جو دیگر ممالک ہیں جن سے تعلقات اچھے ہیں جن سے اچھے تعلقات ان کی بات کہہ رہی ہوں کیس رکنیت کو روکنے کی کوشش کی ان تعلقات کا استعمال کرتے ہو دیکھیں کہ پاکستان میں اس میں بھرپور کوشش کی تھی یہ کوشش بھارت بڑے دنوں سے کر رہا تھا اور پرمنٹ ممبر بننے کی بھی کوشش کر رہا تھا اس کے کاؤنٹر میں صرف جو ہم کر سکے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کافی بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے تین چار ممالک کے ساتھ ان کو بھی آئے ہیں جدر میرے خالصے اگر آپ ان کا ووٹنگ ریکارڈ دیکھیں گے تو ان کا ووٹنگ ریکارڈ انڈیپینڈنٹ یا پرو پاکستان رہا ہے جو باقی چار ممبران الیکٹ ہوئے ہیں میکسکو آئیلنڈ نوویر یہ ان سب کا اگر آپ انڈیپینڈنٹ رہا ہے یا پاکستان رہا ہے تو ایک چیز ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کی عبادی اور اس کی معیشت کا سائز بہت ساجئے ہی حکومتوں کے لیے بھارت ایز ایڈنگ پارٹنر ایسینچل ہے اور وہ اس فیصلے پہ اثارت داز ہوتا ہے تو یہ حقیقت ہے اس حقیقت کو صرف ایک ہی طریقے سے کاؤنٹر کیا جا رہا ہے وہ بھارت کردار سے کہ بھارت اپنے اثر و رسوق پوری دنیا پہ جس طرح لے کے آنا چاہتا ہے وہ فاشس طریقہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ پورے مسلمان ایک بہت بڑی اقلیت ہے بھارت میں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے وہ انسانیت سوز ہے اس کے ہمسائیوں سے تعلق ہے وہ بھی اچھے نہیں ہیں اور وہ ہر طریقے سے ہیجمنی پہ یقین رکھتا ہے چاہے وہ سری لنکا کے ہاں ہو چاہے نیپال ہو چاہے چائنا ہو چاہے پاکستان ہو چاہے بنگلہ دیش ہو چاہے میزو رام کی ٹریلٹری ہو ہر جگہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہ اپنی ہیجمنی چاہتا ہے ٹھیک ہے جی دانے آپ کی طرف آنا چاہوں گی آپ نے گفتگو سنی شمیم صاحب کے بھی پوائنٹ صاحب نے سنی فردوس شمیم صاحب کے کیا آپ ان کی بزہت سے اتفاق کرتے ہیں کیا تحریکین صاحب نے صحیح معنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ کوشش کی اس رکنیت کو روکنے کی دیکھیں ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ جو بندہ محبی وطن ہے جو پارٹی پاکستان سے پیار کرتی ہے اور جو جس پارٹی میں پاکستان کا جس پاکستانی میں پاکستان کا پیار ہے وہ ہمیشہ ایسی چیز کو اپوز کرے گا وہ شمیم نکوی صاحب کی پارٹی ہو یا کسی ہو کوئی ہو کہ ہمارا ایک بلیف ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور ہم اس خطے میں اگر مضبوط ہیں تو ہم تب اس خطے میں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور بھارت جو ہے وہ ایک کنٹنیویسٹی ایک تھرٹ ہے اس ریجن جانسا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے جانسا بھارت کی اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھی قوامے میں ہوتے تھا کیوں ایکشن نہیں لینا بلکہ الٹا ایکشن لینا کیا کہ کابز ملک جس نے کشمیر کے حوالے سے تمام قراردادوں کو ہوا میں اڑا دیا کوئی عمل نہیں کیا اس کا عوام پر ظلم و جبر بھی جاری ہے دنیا دیکھ رہی ہے الٹا بھارت کو سلامتی کانسل کا رکن بنا دینا مجھے تو چیز سمجھ ہی نہیں آری زرہ سمجھائیے جانسا بھی کیا ہوا ہے بھارت اکیلہ کینڈیڈٹ تھا اس کے مقابلے پہ تو کوئی کھڑا تھا نہیں جس کی وجہ سے کوئی مقابلہ ہوتا اور پھر اس میں یہ پیسہ میں کون دیتا رہے اور اس کو وہاں پہ ممبرشپ دی جائے تو ایک تو یہ علمیہ تھا کہ بھارت کی بھارت کا الیکشن تقریبا آپ کہہ لیجئے کہ تیشدہ بات دوسرے یہ ہے کہ مسائل ہمارے ستے کے ممالک کے ہیں خصیبا سارے ملکوں کے مسائل ہیں بھارت کے ساتھ اور بھارت ایک 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 سینکشنس پاور ہے ایک وہ ملک ہے جس نے اکمام متحدہ کی قراردانیں جو ہیں ان کو پامال کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھئے کہ ہر کسی کی یعنی جتنے بھی ہم ساتھ سب کی زمینوں پر سب کے علاقوں پر اس کی نظر ہے اور ہر جگہ وہ کہیں نہ کہیں پان پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کیونکہ یہ خصے کے ملکوں کے مسائل ہیں اور خصے کے ملک خود افس میں متحد نہیں ہیں بھارت نے ان کو اکیلے کھلے ڈیل کر کے جیسے سارچ میں انہوں نے پاکستان کو لیدہ کر لیا اور پھر نیپال اور ان لوگوں کو دھمتا کے بڑھ کر لیا یہ وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ایک خطے سے بھی کوئی آواز ان کے خلاف نہیں اٹھی اب چیز یہ ہے کہ بھارت ممبر بن گیا اور بھارت کے ممبر بننے سے پاکستان کے لیے کچھ چیلنجز ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمیں وہاں پر یہ بھی موقع ہوگا کہ جب بھارت سیکیورٹی کانسل میں پیٹھا نظر آئے تو ہم اپنا نکتہ نظر جو ہے وہ پیش کریں اور ہم پر ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم کتنا ایفیکٹیو لی کرتے ہیں نکتہ نظر سے مراد یہ ہے کہ بھارت سے نکتہ نظر سے مراد نے چیلنجز کی بات کی بتائیے کہ کیا ہو سکتے ہیں کیا نقصان بھی ہو سکتا ہے پاکستان کو ظاہری بات ہے نیرندر مردین کی پالیسیز آر ایس ایس کی سوچ کون واقف نہیں ہے اس میں ہم نے بھارت کا اصل چیرہ دکھانا ہوگا اور دنیا کو بار بار یہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا ایسے ملک کا وہاں بیٹھنا مناسب ہے جو انسانی حقوق کا بہت بڑا پامال کرنے والا ہو جس کے اوپر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے جو ہیں وہ وہاں پہ کہیں کہ جناب یہاں کشمیر میں فیکٹ پائننگ مشن جانا چاہیے اور بھارت ان کو اجازت نہ دیتا ہو بھارت جس نے کہ کشمیر کے اوپر اقوام متحدہ کی تمام قرارداتوں کے خلاف کام کیا پامال کیا اور تپا یونیلیٹر ایکشن دے کے اور یونی انٹریٹیز بنا دی ہیں ان متنادہ علاقوں کو کیا ایسے ملک کو جو خوام متحدہ کی قرارداتوں کی وقت نہ رکھتا ہو اس کو ممبرشپ ملنی چاہیے یہاں پہ اور پھر وہ ایسا ملک جو اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تہذیب یافتہ رویہ نہ رکھ سکتا ہو دھونس اور دھمتی ان پہ جماتا ہو اور اس کے ساتھ ان کے علاقوں پہ نظر رکھتا ہو کیا ایسے ملک کو جگہ دی جا سکتی ہے کیا اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ انصاف کا ساتھ دے گا اور پھر وہ ملک جس نے جا بجا دہشتگردی پھیلائی وہ پہلے دہشتگردی کرواتا رہا سری لنکا میں اور سری لنکا میں تو چلتی رہی ابھی پچھے سال چلی پھر بنگلہ دیش جب بلدہ کرایا پاکستان تو بنگلہ دیش بنانے میں بھی اس نے یہ دہشتگردی کی جس کا مطرح خودمودی ہوا اور پھر پاکستان میں دہشتگردی کہ تو پہلے دہشتگردی ان کی بات کوئی کرے تب ہے تو ان حالات میں آپ کوئی پاس ایک موقع ہوگا کہ اس کو روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ شرمتات کیا جائیں اور دنیا کی آنکھیں کھولی جائیں اب کیس یہ کیا ہوتا ہے بھارت نے جب یہ سیٹ سنبھال نہیں دی جو کہ یکم جنوری کے فورل منسٹر نے ابھی الیکشن سے کچھ پہلے اپنے لابنگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ ہماری پانچ ترجیحات ہوں گی جب ہم اقوام متحدہ میں پیٹھ اور اس میں سب سے پہلی ترجیحات جو انہوں نے ذکر کی باقی تو ایسے لفاظی لیکن تو امپورٹنٹ چیز پاکستان کے نکتہ نگاہ سے وہ سب سے پہلی چیز انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا جی ٹیررزم جو ہے وہ ہماری سب سے پہلی ترجیح ہو اب تیر کی بات جو وہ کرتے ہیں تو اس میں وہ ٹیررزم کو ختم کرنا یا اپنا جو ٹیررزم کرا رہے ہیں اس کی بات تو وہ نازم نہیں کرے وہ صرف ایک ہی نکتہ ان کا سارا ایجنڈا ایک نکتہ کا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ پاکستان ہمارے گھر میں ٹیررزم کرواتا ہے اور یہ وہ راگ انہوں نے اتنا علاقہ کہ ٹیررزم کے ماہ واقعات نہیں بھی ہوتے حالانکہ ہمارے ہمارے ہاں اب کسی سم ایک سوال نکالوں گی نکوی سب آگے سوال نکالوں گی